حضرت علی نے رات کو اپنے کمرے کے اندر سوتے ہیں گاؤں مولا عزیز خان میں کیا منظر دیکھا تھا فجر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اللہ کے رسول نے مسلح پر کھڑے ہوکے فجر کی نماز پڑھائے نماز پر ہاتھ کے لہاں دیوار کے ساتھ تیگل اللہ در بیٹھ گئے میں آپ کے سامنے آگر بیٹھ گئے ایک روایت ہے کہ میں نخواہ میں دیکھا کہ میری نماز رہ گئی میں لیٹھ ہو گیا جب وہاں پہنچا تو اللہ کی نماز پر ہاتھ چکے تھے اور پرہاں کے دیوار کے ساتھ بہتے تھے میں نے جلدی جلدی نماز پر ہانے کے پرنے کے یاگے آیا اللہ کے نماز نے فرمایا علی حرے لیٹھ ہو گئے ہو جلدی نماز پر ہمارے سامنے ہو میں نماز پر گیا آیا تو خجور کا توکر آپ کے سامنے رکھا تھا اپنے کپڑا اٹھا کے ایک خجور اٹھائی اور میرے موں میں ڈال دی میری آنکھ کھل گئی میں جا گیا نیند ختم ہو گئی تو جو خجور اللہ کے رسول نے خواہ میں کھلائی تھی اس کی مطاق سے لذت اب بھی محسوس کر رہا ہو کیوں اس نے مجھے خواہ میں دیکھا اس نے حق دیکھا سچ دیکھا فائدن شیطان آیا تو اس نے بھی کیونکہ شیطان میری مثل بھنک کر کسی کے خواہ میں آئی نہیں جائے حضرت علی فرماد میں نے وقت دیکھا ہو نماز کو وقت ہو جائے میں کھا جائے اب ہم اس حیث میں نہیں پڑتا کہ جبات ملی اکیلے پر ہی لیکن فرمادے جب میں امبالچن میں آیا تو حضرت عکمر پڑھا رہے پہلی نمیت کے مطابق مشلح پر حضرت عکمر کھڑے تھے خواہ میں دیکھا جانا کے نتی کھڑے ہیں یہاں کر دیکھا جانا کے نتی کھڑے تھے نماز پڑھانے کے بعد حضرت عکمر تیگ لگا کر وہاں پڑھے تھے جہاں خواہ میں میں نے اپنے نتی کو بہتے ہوئے دیکھا تھا اور دوسری رہت کے مطابق حضرت عکمر نماز پڑھا کہ یہاں بہت کے پر آیا نماز ہو چکی حضرت عکمر نے دیکھا اسی طرح جملح بولا جتنا خواہ میں میرے نتی نے فرمایا اے علی لیک ہو گئے ہو دیر سے آئے ہو جنگی تھی نماز پڑھو اور ہمارے سامنے آو کوئی جملے بولے میں نے نماز پڑھی آکے سامنے دیکھا تو ایک اور خجور کو قطعہ دے حضرت عکمر نے کپنا اٹھایا ایک خجور اٹھا کے میرے مومن آئے یہ طرح کام میں میرے رسول نے مجھے خجور دی اسی طرح تو حضرت عکری فرما دے تو یہاں تک ہاں کوئی چلنا آئے جو رات دیکھا تھا تو میں نے آگے اس کی حقیقت بہت مانے کرنے کے لیے آن کی کیا ہم میرے مومن خجور بری لذت والی ہے ایک خجور اور دے دو حضرت عکمر مسکرہ کے کہنے لگے اگر رات میرے نبی نے تجھے حضرت عکمرتی ہوتی تو میں یہ نہیں دیں